پوری رات اسرائیل نے ٹیک کیا ہے ایران کے اوپر اور یہاں تک کی سیریہ میں جا کر بھی ٹھوک کر آیا ہے ادھر ہزبولہ کو ٹھوک دیا یعنی کہ ایک ہی ٹائم پر تھری فرنٹ وار اسرائیل نے ایران کی ملٹری بیسس کو ڈیڑھ سو سے زیادہ فائٹر جیٹس کے تھوڑ نشانہ بنایا ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ ٹو ریئر ست پر مان جائے گا تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے اس حملے میں امریکہ ساتھ نہیں دیا اسرائیل کا انٹرمز او ایکچول کامبینٹ لیکن اگر ایران جوابی حملہ کرتا تو دی یو ایس وڈہ بین دیر ٹو ڈیفنس شاید فرانس بھی ہوتا اور برطانیہ بھی اب کیا ایران اس کے بعد حملہ کرے گا کیونکہ تو ایران نے کہہ دیا کہ وہ رسپونڈ کرے گا امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے اپنی فوج کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا ہے نیو یورک ٹائم کی یہ سٹوری سامنے آئی ہے کہ اسرائیل ایران کی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اگر ایران نے اس کا جواب دیا تو پھر اس کے بعد ان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو رشانہ بنایا جائے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ کہاں تک جائے گی وہ جنگ جو اسرائیل نے غازہ پر مسلط کی تھی وہ آہستہ آہستہ پورے مشرق وستہ میں پھیلتی جا رہی ہے اور اب اسرائیل اور ایران اس جنگ کے دو میجر رائبلز بن چکے ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اکھرکار ایسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کری دیا ہے اور ریپورٹ کی معنی تو ایسرائیل نے ایران کے نہ صرف شہر تہران کے اندر بلکہ ایران کی کئی فوجی اڈوکوں پر بھی چبردست حملہ کیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جس میں سے ڈیڑھ سو سو بھی زیادہ فائٹر پلین نے اس حملے میں حصہ لیا حالکہ ایسرائیل کے اوپر پوری دنیا سے دباب تھا یہاں تک ہی امریکہ سے بھی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کرے خاص طور سے ایران کے جو نیکلے فیسلیٹیز ہیں یا پھر ایران کے جو تیل کے بھندار ہیں اس کے اوپر نہیں تو جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑھ سکتے ہیں اور اسی بیچ دیکھا بھی گیا کہ ایجرائیل نے اپنے آپ کو بہت ریشٹینڈ رکھا کنٹرول کیا اور کئی دنوں تک ایران کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا لیکن اسی دوران ایجرائیل کے اوپر کئی ایسے حملے کیے گئے اجباللہ حماس اور چھوٹے گروپوں سے جن کی بیکنگ ایران کرتا ہے اور لگتا یہی ہے کہ آخر کار ایران اور اس کے پروکسے کے حرکتوں سے تنگ آ کر کے ایجرائیل نے ایران کے اوپر جبردست حملہ کیا ہے جس کے بعد آویسلی پاکستانی میڈیا جیسے لوگ دنیا میں یہ گانا گا رہے ہیں کہ ایجرائیل نے جلم ڈھا دیا ہے ایجرائیل جالم ہے تیادی تیادی تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیڈس ویڈیو کو ایجرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے ایجرائیل نے ایران کی ملٹری بیسس کو تھری پروونسز میں ڈیڑھ سو سے زیادہ فائٹر جیٹس کے تھروں نشانہ بنایا ہے اور پورے کنٹری میں سائرن بجھ اٹھے ایران کے اندر جو کہ جنگ کے سائرنس ہوتے ہیں اور ایک افرا تفریح پھیل گئی اس حملے کے بعد یہ ایک بڑا حملہ تھا ایجرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر اور ایجرائیل سٹرائکس آن ایران اس کمنگ یہ ایجرائیل نے کہہ دیا تھا تو آج سبح گیارہ بجے ایجرائیل کے وقت کے مطابق ایجرائیل نے ایک حملہ کیا ایران کے اوپر جہاں پر ایران کی ملٹری بیسس کو نشانہ بنایا گیا بتایا گیا ہے کہ ابھی کی جو لیٹسٹ سیٹویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے مان لیا ہے کہ ہاں ایجرائیل نے حملہ کیا ہے اور اس کی ملٹری بیسس کو نشانہ بنایا ہے ایجرائیل نے اٹیک ملٹری بیسس انکلوڈنگ تہران وہ کہ اس کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ ایجرائیل نے ایران کے تیل آئل فیسلیٹیز اور نیوکلئر فیسلیٹی کو ابھی نشانہ نہیں بنایا ہے ریٹسو سے زیادہ آپ کے جو فائٹر ڈیٹس ہیں وہ حملہ کریں یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ کمپلیٹ ایک جس طرح جنگ میں لڑائی ہوتی ہے اس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے اب کیا ایران اس کے بعد حملہ کرے گا کیونکہ ایجرائیل نے یہ کہا کہ اس نے اپنا یہ اٹیک کمپلیٹ کر دیا ہے یہ کہنا ہے ایجرائیل کے ڈیفنس مینسٹر گلینٹ کا لیکن ایران اگر اس کا جواب پھر دیتا ہے بڑی وار بننے جاری ہے اس سیچویشن میں کہ اگر ایران اس کو ریسپونڈ کرتا ہے تو ایران نے کہہ دیا ہے کہ وہ ریسپونڈ کرے گا یہ میں آپ کو لیٹس نیوز بتا رہی ہوں ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا وہ جواب دے گا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو وار ہے وہ ایسکیلیٹ ہونے جاری ہے پوری رات اسرائیل نے ٹیک کیا ہے ایران کے اوپر اور یہاں تک کی سیریا ایران ادھر سے لیبنر کے اندر ہزبولہ کا پورا پورا ایریا کو تباہ کر دیا ہے ساتھ میں ایک ویڈیو بھی ریلیز کر دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پیسے کہاں کہاں پڑے ہیں ہر ہسپیٹل بڑی یونیورسٹی کے نیچے بنکر بنائے ہیں ان کوکروچوں نے اور وہاں پر پیسے رکھے ہیں گولڈ رکھا ہوا ہے جو ہزبولہ نے نیچے رکھے ہیں ہسپیٹل کے اوپر ان کا معلوم ہے کہ ہسپیٹل کو اڑا سکتے نہیں ہیں اس کے نیچے بنکر نہ دیئے ان کوکروچوں نے اور تہران تہران کو یہ سمینی آرہا کہ اس کی جو رات کو اندھیرہ تھا اس میں جگ مہا گاٹ وہی کہاں سے شروع ہو گئی ہے اسرائیل کو بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس یود میں دھکا لگانا پڑا ان پیرلل پسیشن ایران کے اوپر انہوں نے جو حملہ کیا ہے ایران کئی مہینوں سے اسے سوئیے جو بھو رہا تھا اسرائیل کے اوپر بار بار اٹیک کر رہا تھا اور تہران میں جو آج بوم وہ میل تک میلوں تک اس کا جو دھماکہ تھا وہ سنائی دیرہا تھا اور دھوہاں دکھ رہا تھا اور پورا ورڈ ایک ہی چیز کر رہا ہے کہ اسرائیل کو بول رہا ہے بھئی آپ یہ کام مت کریے آپ ایران کے اوپر اٹیک مت کیجئے کیونکہ تیل کے پرائزز اب بڑھنے والے ہیں اور اسرائیل نے کیا بولا میں اب آگ کا آنسر آگ کے ساتھ ہی دوں گا اور ایران کو بول دیا اگر تم نے دوبارہ سے اکٹوبر ایک کو جیسے دو سو میزائلیں میرے اوپر پھینکی ہیں اگر یہ دوبارہ سے کیا گیا تو میں پورا وارفیر شروع کر دوں گا تمہارے ساتھ ہر ایک دو تین مہینے کے بعد ایران اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے ویسے ہی جیسے پاکستان ہمارے اوپر بار بار اٹیک کرتا ہے کل دوبارہ سے ہمارے کانوائی جا رہی تھی وین کو اوپر اٹیک کیا گیا پاکستان کی طرف سے جو ایمیلٹنٹس بھیجے گئے ہمارا جواب کیا ہے زیرو بٹا زیرو ڈیڑھ دو سال ہو گئے ہیں وہ بار بار آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں نیو یورک ٹائم کی سٹوری سامنے آئی ہے کہ اسرائیل ایران کی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اگر ایران نے اس کا جواب دیا تو پھر اس کے بعد ان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو رشانہ بنایا جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض جو خبر ہے یہ پریشر ڈالنے کے لیے ہے یہ ارادے موجود ہیں دیکھیں جی ارادے تو بہت خطرناک ہیں اگر آپ تجزیہ کریں کیونکہ ان کو اسلامی انقلاب جب سے آیا ہے انیس سو اناسی سے کھٹکتا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا مغرب نے بھی امریکہ نے بھی اور اسرائیل نے بھی اور ان کی چاہت تو ہوگی کہ وہ ایکسٹریم آپشن لیں کہ رجیم چینج لیکن وہ ممکن نہیں تو ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ایرانی بھی جو ہیں وہ ان کی روایتی مسلمان حکومتوں والی اپروچ نہیں وہ بھی کہتے ہیں یار یا پار تو وہ بھی تیار ہیں جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل کے جوابی کاروائی کی تو انہوں نے آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے تلویر کے اندر شہر کے اندر میزائل پھینکے پھر انہوں نے جو ان کا سب سے اہم بیس ہے نیواتم جہاں سے ایف تھرٹی فائیب جہاز کھڑے تھے ان کے اور ایک جہاز کی قیمت ایک سو ملین ڈالرز ہے وہاں اٹیک کیا تو اس کا مطلب ہے ایران میں صلاحیت بھی ہے اور ہمت بھی ہے کہ وہ مکمل طور پر اسرائیل کا جواب دے سکتے ہیں تو اسرائیل کو خود مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس ٹائم اور سپیس نہیں ہے تو میرے خیال میں ان کا کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں گے وہ آل آٹ نہیں جائیں گے کیونکہ آل آٹ جانے سے ان کو خطر ہے کہ اسرائیل کو زیادہ نقصان ہو جائے لیکن ایک چیز واضح رہے کہ یہ جنگ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے یہ مشترک کا جنگ ہے امریکہ کے ساتھ امریکہ اسرائیل ایک ہیں موسیقی